اس ایونٹ کی ٹوٹل گیارہ فائٹس ہے چھے وی فائٹ ہونے کو جا رہی ہے اسد اللہ ورسز دانیال محسود کے مابین یہ فائٹ ہونے جا رہی ہے چھتی فائٹ ہے اس ایونٹ کی دیکھتے ہیں کہ اس فائٹ کو کون اپنے نام کرتا ہے کافی وہ پانچ بائی دانیال محسود کی جانب سے پانچ دیکھتے ہیں کہ اسد اللہ کی جانب سے لاکھ کی کوشش بہار دانیال محسود دیکھتے ہیں کہ اب یہ فائٹ کون اپنے نام کرتا ہے گراؤنڈ سے دوبارہ سٹینڈ اپ پر آگیا دونوں فائٹرز لائنز فائٹنگ چیمپینشپ ڈیرہ اسماعیل خان کی سرزمین پر مناقب جس میں کافی اچھے فائٹرز نے حصہ لیا اسماعیل خان رفیق آفریدی بابر علی افغانستان سے آئے ہوئے فائٹرز دانیال محسود کی جانب سے دانیال محسود ورسز اسد اللہ کے مابین پہلا راؤنڈ ہونے جا رہے ہیں دانیال محسود کا تعلق لائنز دین فائٹنگ چیمپینشپ کلپ سے ہے جو ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے رفان محسود صاحب کے شاگرد ہیں یہ اوہ ٹیک ڈاؤن کے لیے چھلے اب دیکھتے ہیں کہ اسد اللہ نے کافی مضبوط گلوٹین میں لے لیا ہے دانیال محسود کو دیکھتے ہیں دانیال محسود دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہونے جا رہے ہیں دانیال محسود کی جانب سے دانیال محسود نے اپنے آپ کو جو ہے وہ گلوٹین سے نکال لیا ہے اور جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ دانیال محسود کافی اچھی فائٹ دیکھنے کے مل رہی ہے اصد اللہ اور دانیال محسود کے ماں بین اوہ ٹیک ڈاؤن اصد اللہ کی جانب سے کلیر ٹیک ڈاؤن اور گراؤن اور دانیال محسود عام بار کی طرف جارے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ سبمیشن کرتے ہیں اصداللہ کو کافی سیریس معاملہ نظر آ رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو ہے وہ عام بار کو جو ہے دس سیکنڈ پہلے راؤنڈ میں رہ چکے ہیں دیکھتے ہیں کہ اصداللہ ٹیپ کرتے ہیں یا نہیں ٹائم پہلا راؤنڈ ختم ہو چکے پہلا راؤنڈ ختم ہو چکے کافی اچھی فائٹ سٹینڈ اپ ٹیک ڈاؤنڈ دیکھنے کو ملی ہیں ای ونز کی ٹوٹل گیارہ فائٹس ہیں جن میں چھٹی فائٹس جاری ہے دانیال محسود ورسز اسداللہ کے درمیان دوسرا راؤنڈ شروع ہونے کو جا رہے دیکھتے ہیں کہ یہ فائٹ کس نتیجے پر پہنچتی ہے آیا تین راؤنڈ پورے ہوتے ہیں یا ٹیکنیکل ناکاؤٹ یا ڈاکٹر سٹاپ پیج یا ناکاؤٹ یا سب میشن کوئی ہوتا ہے یا تینوں راؤنڈ کھیلے جائیں گے اس فائٹ کے ابھی دیکھتے ہیں انتظار ہے لائنز فائٹنگ چیمپینشپ دیرہ اسماعیل خان کی سرزمین پر مناقض جس میں کافی اچھے اچھے فائٹرز نے حصہ لیا اسماعیل خان جنہوں نے آئی ایم ایم ایف میں پاکستان کے پرچم کو لہرائیا براؤن میڈل پاکستان کے نام کیا رفیق تی فینشر افریدی بابر علی اور افغانستان سے آئے ہوئے فائٹرز نے اس میں حصہ لیا دانیال محسود ورسز اسدللہ کے مابین یہ فائٹر دوسرا راؤنڈ شروع ہائی کک دانیال محسود کی جانب سے لیکن دیفینس کیا اسدللہ نے اب دیکھتے ہیں کہ آئی ایف فائٹر پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی اپنے اختتام کو دوسرا راؤنڈ شروع ہے چھٹی فائٹ ہے اس ایونڈ کی اوہ اوہ ہیوی پانچ بائی دانیال محسود اوہ دیکھتے ہیں کہ کلنچ ڈال دیا کہ آئی ایف ٹیک ڈاؤن اسدللہ کی جانب سے ہوتا ہے یا نہیں بھائی 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 اصدللہ کی جانب سے دانیال محسود ورسز اصدللہ کافی اچھی فائٹ دیکھنے کو مل رہی ہے شائک ان کو دیکھنے پر جو موجود ہیں کافی اچھا سٹینڈ اپ گراؤن کی طرف ٹیک ڈاؤن ٹیک ڈاؤن ٹیک ڈاؤن ڈیفینس کرنا نیو استعمال کرنا اوہ اوہ یہ ٹیک ڈاؤن کے لئے جاگ پہ گئے دیکھتے ہیں کہ دانیال محسود اپنے آپ کو اس لاک سے جو ہے وہ نکال لیتے ہیں یا آیا دانیال محسود جو ہے وہ ٹیپ کرتے ہیں اور اصدللہ کو دیکھتے ہیں کہ اصدللہ اس فائٹ کو اپنے نام کرتے ہیں یا نہیں اس دانیال محسود کو سبمیشن کر سکتے ہیں یا نہیں کافی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ماؤن پہ آگئے ہیں اصدللہ سبمیشن نہیں کر سکے وہ دانیال محسود کو دانیال محسود نے ٹیپ نہیں کیا کافی اچھے طریقے سے وہ نکل چکے ہیں راؤنڈ دیکھتے ہیں کہ یہ فائٹ دوسرے راؤنڈ میں اختتام پذیر ہوتی ہے یا تیسرے راؤنڈ کی طرف یہ جاتی ہے گراؤنڈ اینڈ پاؤنڈ اصدللہ کی جانب سے اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے آیا ٹائم کم ہے اور اصدللہ جو ہے وہ گراؤنڈ اینڈ پاؤنڈ اصدللہ کی جانب سے دانیال محسود جو ہے وہ دس سیکنڈ دوسرے راؤنڈ میں رہ چکے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ فائٹ تیسے ناؤنڈ تک پہنچتی ہے یا اس سے پہلے جو ہے وہ ریفریز کو سٹاپ کرتے ہیں دوسرا راؤنڈ ختم ہو گیا ہے شائی کینز کافی لطف اندوز ہو رہے ہیں ان فائلڈ سے ڈیرہ اسماعیل خان کی سرزمین پر کافی اچھا ایونٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں کو باہر اس سے آئے ہوئے مہمانوں کو موسیقی تیسرے راؤنڈ کی جانب یہ فائٹ بڑھنے جاری ہے دانیال محصود ورسز اسد اللہ کے درمیان تیسرا راؤنڈ سٹارٹ ہو گیا دیکھتے ہیں آئے یہ فائٹ اختتام پذیر ہوتی ہے یا نہیں کافی اچھی ابھی تک فائٹ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے لوگ کیک دانیال محصود کی جنب سے لیکن اسد اللہ نے ڈیفینس کیا کافی اچھا ایونڈ او ہائی کےک او ایک اور ہائی کےک گریب کر لی اور گراؤنڈ کے جانب دانیال کو گراؤنڈ میں لے گیا اسد اللہ محصود اب دیکھتے ہیں کہ دانیال کیا کرتے ہیں دانیال محصود کافی اوہ ایک دفعہ ایک اور دفعہ کافی ہیوی پنچز اسد اللہ کی جانب سے گراؤنڈ اینڈ پاؤنڈ یہ تیسرا راؤنڈ اسد اللہ ورسز دانیال محصود کے درمیان لائنز فائٹنگ چیمپینشپ میں چھٹی فائٹ ہے دیکھتے ہیں یہ فائٹ اختتام کو پہنچتی ہے یا اس سے پہلے فیصلہ ہو جاتا ہے اس کا انتظار ہے بہرحال اس سے پہلے جو فائٹ تھی عبد الرئیمان ورسز نومان محصود کی کافی اچھی فائٹ کافی سٹرائیکنگ گراؤنڈ پاؤنڈ لیکن بد قسمتی سے عبد الرئیمان جو ہے وہ ناک آؤٹ ہو گئے ہیں نومان محصود نے ان کو ناک آؤٹ کیا لیکن یہ فائٹ دانیال محصود ورسز اسد اللہ کے ماں بہن ہے اور ریفری نے دونوں کو جو ہے وہ سٹاپ کیے فائٹ کو اور درمیان میں فائٹ سٹارٹ دانیال محصود کی جانب سے کیک اوہ اثر اوہ پا ہے بھی پانچ ہے بھی پانچ ہے بھی ہکمہ ہے اوہ اچھی فائٹ دیکھنے کو ملی ہے دانیال محصود لوگ کے کا بھائی دانیال محصود ورسز اسد اللہ بھی ایک اور لوگ کے کا دانیال محصود کی جانب سے ایک اوہ 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 پانچ ہے دانیال محصود یہ ہے کلیر ٹیک ڈاؤن دانیال محصود کی جانب سے اس کے بعد ساتھوی فائٹ ہوگی اس کے بعد ساتھ جو ہمارے بھائی ہے لودی کی آٹھوی فائٹ ہے ساتھوی فائٹ سلمان خان ورسز عمر تاجک کی ہے اس کے بعد ساتھ لودی کی فائٹ ہے مجیب الرحمان کے ساتھ یہ فائٹ میرے اختتام پذیر ہو چکی ہے اپنے تینوں راؤن تک یہ فائٹ پہنچ چکی ہے دانیال محصود اور اسد اللہ کے مہابین جو یہ فائٹ تھی لائنز فائٹنگ چیمپینشپ کی چھٹی جو فائٹ تھی آخری فائٹ فائٹ فارد شملا پھڑی پہنائی جائے کی آخری فائٹ فائٹ فارد شملا اب دیکھتے ہیں ججز کس کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں کس کو پوئنٹس ملے ہیں آسد اللہ بلوکار بلوکارنر آسد اللہ